تو پاکستان کرکٹی بورڈ نے کوچ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اشتہار بقاعدہ دے دیا ہے اور اس کے نام مختلف شرائط لکھی ہیں مگر جو سب سے انٹرسٹنگ مجھے لگی وہ یہ ہے کہ اس کوچ کو انگلیس ٹھک تھاک آنی چاہیے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پھر پاکستانی کرکٹرز کو سمجھنے کے لیے انگلیس آنی چاہیے پی سی بی گورے کوچز کی منتیں کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کر لیں اور وہ پی سی بیو کو کہتے ہیں کہ ٹھہرو رکو ذرا ہم آپ کو سوچ کے بتائیں گے اور جب سوچنے کے لیے وہ جاتے ہیں اس کے بعد وہ پی سی بیو کو جواب ہی نہیں دیتے ہیں تک بابر اور کوچ پکے تھے آج پتا چل رہا ہے کہ ابھی کچھ ہونا باقی ہے بہت کچھ ہونا باقی ہے سب سے پہلے وارٹسن کو جو آپ آفر کی گئی کہ بھائی صاحب ہم آپ کو اتنے کروڑ دیں گے اور آپ جو آپ پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کر لیں وارٹسن نے اچانک جب پی ایس ایل ہتم ہوا یہاں سے اپنا بوری بستر اٹھایا اور وہ جو آہ وہ آئی پی ایل میں چلا گیا ہمارا عجیب حصول ہے مصباب الحق کو اگر ہم نے چیز سلیکٹر بنانا ہے ہیڈ کوچ بنانا ہے پھر کہتے ہیں کوئی تجربہ دیلوڑ ہی نہیں جڑاوی اچھی داری ہوئے حسدہ ہوئے آج اوے بنا داتے ہیں کوچس کے لیے اجتہاد دیا جا رہے ہیں بابر نے اپنی شرائط رکھتی ہیں پی سی بی کچھ کنفیوز نظر آ رہا ہے کوچس کی بات کریں تو کل تک یہ خبر تھی کہ گری کرسٹن اور جیسی گیپسی کے نامتے ہو چکے ہیں لیکن پھر آج پی سی بی کی ویب سائٹ پر ایک اشتہار کا ظہور ہوا تو شکوک پیدا ہوئے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ جو گورے کوچس ہیں انہوں نے پاکستان کا بائیک آٹ کیا ہوا ہے آپ کا سسٹم ہی اس طرح گندہ سسٹم ہے آپ کا فیوریٹیزم کا سسٹم ہے یہ باتیں سب کرتے ہیں میرٹ اپسلوٹلی نانسنس پہلے پی سی بی اشتہار دیتا تھا نا جب تو آپ جو بہت سارے گولے کوچس بھی جو آپ لائے کرتے تھے آپ نے سی ویز بیجتے تھے لیکن آپ کوئی انٹریسٹ ہی نہیں لے رہا ہے اور جو بڑے بڑے لیجنڈز ہیں بڑے کوچس ہیں وہ انڈیا میں آئی پی آل کی ٹیمز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں دو پاکستان میں ایشو چل رہی ہیں اور دونوں پر پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ خاموش ہے ایک کوچس کے معاملے پر ایک کپتان کے معاملے کے اوپر اور کوچس کے معاملے کے اوپر بھی تھوڑی دوزاحت میں اکمتا دوں کہ ریڈ بال کا لگ ہے وائیڈ بال کا لگ ہے اور یہ سمجھ میں مجھے اس لیے بھی کم آ رہا ہے کیونکہ پہلا اس طرح کا ایکسپرنس پاکستان میں تو نہیں ہوا دازہ آپ لگائیں کہ یار مجھے سب سے بڑی بات سمجھنے آ رہی ہے کہ گورے کوچس کیوں ہم یہ گوری چمڑی کی غلامی سے کب نکلیں گے کم آز کب انڈیا سے یہ سیکھ لو یار ہمارے عجیب حصور ہیں پہلے ہم فیصلہ کرتے ہیں ہماری بدیانتی یہ ہے پہلے ہم فیصلہ کرتے ہیں پہلے معاملہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ یہ کوچس یا یہ عددار ہوگا اس کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق اسٹیار بناتے ہیں جائے ہیں دوستوں تو دوستوں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کس حد تک تباہ ہو گئی ہے کہ ان کو کوچنگ سٹاپ نہیں مل رہا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ پی سی بی نے ٹوٹر کے اوپر ایک ایڈ آورٹائزمنٹ جاری کیا ہے کہ پاکستان ٹیم کے لیے ایک فورین کوچ چاہیے جس کے لیے کوئی بھی فورین کوچ مطلب اس کو اپلائی نہیں کر رہا ہے اور سبھی لوگیں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم سبھی ٹیموں کا کوچنگ کر لیں گے لیکن پی سی بی یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوچنگ ہم کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پاکستان والے پہلے اپنے دیش میں بلاتے ہیں کوچنگ سٹاپ کے طور پر اور جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو یہ جلیل کر کے واپس بھیجتے ہیں تو اس سے کوئی بھی فورین کوچ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کوچنگ کے لیے نہیں جا رہا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوچ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اشتہار بقاعدہ دے دیا ہے اور اس کے اندر مختلف شرائط لکھی ہیں مگر جو سب سے انٹرسٹنگ مجھے لگی وہ یہ ہے کہ اس کوچ کو انگلیس ٹھک ٹھاک آنی چاہیے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پھر پاکستانی کرکٹرز کو سمجھنے کے لیے انگلیس آنی چاہیے جو کنڈیشن لکھی ہیں کہ اس کوچ میں یہ خاصیت ہونے چاہیے وہاں پہ انگلیس کا بھی ہے کہ انگلیس فرہ فرہ فر ٹائپ آنی چاہیے اچھا اس میں پاکستانی اور غیر ملکی کوچ کے لیے دونوں کے لیے ایک اول اپرچنیٹی کی نہیں دونوں پلائی کر سکتے ہیں پانچ سال کا ایکسپیرنس ضروری ہے اور لیول ٹو کوچنگ کورس ہے وہ بھی کیا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ کسی انٹرنیشنل دومیسٹک یا کسی بھی فرنچائز لیگ کے ساتھ آپ اٹیچ ضروری ہے پانچ سال کا میں نے آپ کو بتایا کہ کوچنگ اسپیرنس ہو اور اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کو پریفرنس ملے گی آف کورس یہ ایک ایڈ ہے جو کہ پاکستانی قانون کے مطابق آپ کو کوئی بھی جاپ کے اندر رکھنا ہے تو آپ کو ایڈ دینا ضروری ہوتا ہے یہ جسٹ اس کے لیے ہے ادھرائیس پاکستان کی جن جن کوچس کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں بات چل رہی ہے انہی کو ہی فائنلائز کیا جائے گا اور سننے میں جو جو میڈیا ریپورٹس کے مطابق کہ گیری کرسٹن گلیس بی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ قریب قریب پہنچ رہی ہیں اور جو ایڈ لائن دی ہے اپلیکیشن دینے کی وہ پندرہ اپریل ہے یاد رہے کہ اٹھارہ اپریل کو پاکستان نیوز لینڈ کے بیچ پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھلا جائے گا جو سیریز ہے پاکستان کی پی سی بی گورے کوچز کی منتیں کر رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کر لیں اور وہ پی سی بی کو کہتے ہیں کہ ٹھہرو رکو ذرا ہم آپ کو سوچ کے بتائیں گے اور جب سوچنے کے لیے وہ جاتے ہیں اس کے بعد وہ پی سی بی کو جواب ہی نہیں دیتے ہیں سب سے پہلے وارسن کو جو آپ آفر کی گئی کہ بھائی صاحب ہم آپ کو اتنے کروڑ دیں گے اور آپ جب پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کر لیں وارسن نے اچانک جب پی ایس ایل ہتم ہوا یہاں سے اپنا بوری بستر اٹھایا اور وہ جو ہے وہ آئی پی ایل میں چلا گیا آئی پی ایل میں وارسن جو ہے جاب کر رہا ہے بھائی اور اسے یہ فیل ہو گیا کہ یہاں پر چار کروڑ یہ دیں گے سر کھپائی ہوگی پاکستانی فینس کریٹی سائز کریں گے اس سے اچھا ہے کہ آئی پی ایل میں تھوڑے ٹائم میں زیادہ پیسے کمالیے جائیں اور وہ جو ہے وہ پی سی بی کو اس نے دوج کروا دیا ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی گیری کرسچن جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے وہ انڈیا کی ٹیم کے ساتھ دو ہزار گیارہ میں وائلڈ کپس بندے نے جیتا ہوا ہے اور ابھی اگر دیکھا جائے تو وہ آئی پی ایل میں جو ہے وہ ایک ٹیم کی جو ہے کوچنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر دیکھا جائے تو گیری کرسچن کے ساتھ بھی پی سی بی نے پہلے بھی رابطہ کیا تھا پہلے اس نے سدھا سدھا انکار کر دیا تھا اور اب بگر دیکھا جائے نا تو گیری کرسچن نے پی سی بی کو بولا ہے کہ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا اور سوچتے سوچتے دس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کے بعد کوئی جواب اس کا نہیں آیا ہے بیسا ہمارے ہاں عجیب حصول ہیں پہلے ہم فیصلہ کرتے ہیں ہماری بددیانتی یہ ہے کہ پہلے ہم فیصلہ کرتے ہیں پہلے معاملہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ یہ کوچز یا یہ عددہ دار ہوگا اس کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق اشتہار بناتے ہیں اب کہا گیا ہے کہ جو کوچ پاکستان کا بنے گا اس کا کم از کم لیول ٹو کوچنگ جو ہے کورس ہے ہونا ضروری ہے یہاں شہر جیسن گلیسپی کو ایک طرف اشارہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی انٹرنیشنل ٹیم کسی ڈومیسٹیک یا کسی فرنچائز کرکٹ میں کم از کم پانچ سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے یہاں پر گری کرسٹن اور جیسن گلیسپی دونوں کو پورا کیا جا رہا ہے کہ یہ توقعات پر پورا ہوترتے ہیں باقی کوچ اگر کسی نے چار سال کا تجربہ بھی ہے اس کے اوپر گوھر نہیں کیا جائے گا یہ ایک بنا بنایا مکمکہ اشتہار ہے اور اس میں یہ کہ ہمارا عجیب حصول ہے مصباح الحق کو اگر ہم نے چیف سلیکٹر بنانا ہے ہیڈ کوچ بنانا ہے پھر کہتے ہیں کوئی تجربہ دی لوڑ ہی نہیں جڑاوی اچھی داری ہوئے ہسدہ ہوئے آجاوے بنا دیتے ہیں جب محمد حفیظ کو بنانا ہو تو زکا شراب کہتے ہیں آجاوی جڑاوی آجاوے یہ صورتحال ہے جو جو آکے پی ایس ایل کھیلتا رہا ان سب کو پی سی بی نے آفر دینی ہے بھائی آپ آکے ہماری ٹیم کے کوچ بن جائیں یار اتنی رئی کھی ہوئی آپ کی ٹیم ہے لیجنڈز گننے کی باری آئے تو وسیم اکرم وکار یونس بڑے بڑے یعنی کے نام جو آگنگن کے لوگ تھک جاتے ہیں لیکن جب کوچز ڈونڈ رہے کی باری آتی ہے تو آپ جو آوو لیوک رونکی کو کوچ بننے کے لیے آفر دے رہے ہیں اس بندے کا اپنا کیریئر کتنا آپ دیکھیں ٹوٹل چار ٹیسٹ میچز اس نے کھیلے ہوئے ہیں پیچاسی اوڈی آئی میچز اور تین تیس ٹیٹ ونٹی میچز اس نے کھیلے ہوئے ہیں ٹیسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل اس کی دو ففٹیز ہیں سینچری کوئی نہیں ہے اوڈی آئی میں دیکھا جائے تو ایک سینچری ہے اس کی ٹیٹ ونٹی میں ٹوٹل ایک ففٹی ہے اس کی کوئی بہت بڑا لیجنڈ ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ چلیں کوچ بن جائے پاکستان کا کچھ بن جائے گا ان کو کوئی ایسا بندہ چھوڑنا نہیں ہے جس کو کوچنگ کی آفر نہیں کرنی ہے اور اب اگر دیکھا جائے تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ جو گورے کوچز ہیں انہوں نے پاکستان کا بائی کارٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے باقی سب کرنا ہے لیکن پاکستانی ٹیم کی کوچنگ کرنی ہی نہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ بڑی شان اور شکت کے ساتھ لاتے ہیں لیکن جب نکالتے ہیں نا بڑا ظلیل کر کے جو آپ کوچز کو نکالتے ہیں دو پاکستان میں ایشو چل رہی ہیں اور دونوں پر پاکستان کرکٹ بونٹ جو ہے وہ خاموش ہے ایک کوچ کے معاملے پر ایک کپتان کے معاملے کے اوپر اور کوچ کے معاملے کے اوپر بھی تھوڑی دوزاحت میں اکمتہ دوں کہ ریڈ بال کا الگ ہے وائٹ بال کا الگ ہے اور یہ سمجھ میں مجھے اس لیے بھی کم آ رہا ہے کیونکہ پہلا اس طرح کا ایکسپرینس باکستان میں تو نہیں ہوا کہ آپ کے ٹیسٹ ٹیم کا کوچ الگ ہو اور ٹی ٹونٹی اور بندے کا کوچ الگ ہو تو صاف اگر ایسا ہے تو کیا کپتان بھی دونوں ڈیفرنٹ ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے ایسے کھلا رہی ہیں جیسے محمد رزوان، بابرازم، شہین اور باقی آپ کے سپینرز جو ہیں آخر وہ ٹیسٹ میں تو الگ ہیں باقی عبداللہ شکیق ہیں وہ وائٹ بال بھی کھیلتے ہیں لائٹ وندے میں بھی ہوتے ہیں سو شکیل ہیں وہ بھی وندے میں ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے کریکٹرز ہیں جو دونوں ٹیموں میں ہوتے ہیں تو پھر ایک کوچ جو ہے جب ریڈ بال کھائے گا وہ ان کو اپنی سٹریجی بتائے گا جو وائٹ بال کھائے گا وہ اپنی بتائے گا تو تھوڑا سا کھچڑی شاید نہ بن جائے پی سی بی کا پلین کیا ہے اپکرس ابھی تو ایڈ کی صورت میں ہے کہ بولا گیا ہے کہ وائٹ بال کا لگ کوچ ہوگا ریڈ بال کا لگ ہوگا جو خبریں آرہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض وقت ایسا بھی ہو سکتا کہ کوچ بیزی ہو تو دوسرا اس کی جگہ پہ آکر یا ہوگی تب بھی اس کی جگہ پہ آکر جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا باتیں کر رہی ہے کہ آخر کار ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کوئی فورین کوچ کیوں تیار نہیں ہو رہا ہے دراصل آپ کو بتانے کہ اس کے پیچھے یہی ریجن ہے کہ کوئی بھی مطلب فورین کوچ یعنی کوئی بھی مطلب فورینر اس لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کوچنگ کے لیے نہیں اپلائی کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم میں پہلے تو آسانی سے بلا لیتے ہیں لیکن جب جس طرح سے ٹائم اگر ختم ہوتا ہے تو اتنے خراب طریقے سے ان کو مطلب بیدائی کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے وہیں آپ کو بتانے کہ ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو ہیڈ کوچ تھا مکی آرثر اس کو اتنا جلیل کر کے ان لوگوں نے بھیجا تھا کہ وہ کبھی بھی مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف آنکھ مڑ کر نہیں دیکھے گا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی کنڈیشن ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ پروپر پی سی بی نے ٹوٹر کے اوپر ایک پوشٹ لگائی ہے اس پوشٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی لیے کوچنگ کی ضرورت ہے جس میں اس کو اچھے انگلیس آنی چاہیے مطلب اچھے پاکستانیوں کھلاڑیوں کو انگلیس سکھانا آنا چاہیے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی پاکستان کرکٹ ٹیم کی کنڈیشن ہے اور کس طرح کی پی سی بی کی کنڈیشن ہے کیونکہ ان کے مطلب یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لیجن ہے وسیم اکرم ہے سویہ بکتر ہے سائن 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 صاحب ریدی ہے بہت اچھے اچھے کھلاڑی ہیں مطلب لیجن کے نام پر مطلب کافی زیادے کھولتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے کوچنگ شٹاب کی تو ان کی ایک بھی نہیں ہوتی ہے کہ مطلب ہمارے لیجن گئے کہاں خود پاکستانی میڈیا یہ باتیں کر رہی ہے کہ آخر کار ہمارے جو لیجن ہے وسیم اکرم وکار یونیس اور مطلب باقی باقی بڑے بڑے جو کھلاڑی ہیں پاکستان کے لیے جو شرب کیے تھے پہلے سے وہ کیوں نہیں پاکستان ٹیم کے لیے کوچنگ کر رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ پاکستانی کھلاڑی کوچنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ کوئی فورینر آ کر ہمارے ٹیم کا کوچنگ کرائے گا اور ہمیں مطلب اس فورینر کوچ کو مطلب پاکستان والے جلیل کرتے ہیں اگر کوئی پاکستان ٹیم سے پردرسن نہیں ہوتی ہے تو اس لیے کوئی بھی پاکستان کا مطلب نہ کوئی پاکستانی لیجن نہ کوئی مطلب باہر کا فورینر ملک پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے کوچنگ نہیں کرنا چاہتا ہے یہی بجر ہے خیر اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجئے گا اور ساتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی این ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند بندے ماترم